کانپور کے پکرائے ریل حادثے میں جانچ ایجنسیوں نے مکھے سازش کرتا کو نیپال سے گرفتار کیا ہے خوفی ایجنسیوں نے کارٹ مانڈو سے آئی ایجنٹ شمسول ہدا کو گرفتار کیا ہے شمسول دبائی میں بیٹھ کر بھارت کے خلاف سازش کو انجام دے رہا تھا بھارتی جانچ ایجنسیوں اور نیپال پولس کے دباؤ کے بعد پہلے شمسول کو دبائی سے نیپال ڈیپورٹ کیا گیا اور اس کے بعد کارٹ مانڈو کے تریبون انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اسے گرفتار کر لیا گیا ریلوے ٹریک کی آتنگ کی سازش پھر بے نکاب ہوا پاکستان نیپال سے آئی ایس آئی ایجنٹ کی رفتار شکنجے میں شمسول ہدا پاکستان کی جس ناپاک سازش کا خلاصہ ہوا ہے وہ ہوش اڑا دینے والا ہے پچھلے سال کانپور سہید بھارت میں ہوئے ریل حادثوں کی سازش رشنے والا مکھے سازش کرتا کو بھارتی خوفی ایجنسی نے نیپال کی رازدھانی کارٹ مانڈو سے گرفتار کر لیا ہے اس آروپی گنام شمسول ہدا بتایا جا رہا ہے ہدا پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے اشارے پر کام کرتا ہے اور دبائی میں بیٹھ کر بھارت کی ٹرینوں کو نشانہ بنانے کی سازش اسی نے رچی تھی شمسول ہدا سے خوفی ایجنسیاں پوچھتار کر رہی ہیں اور امید ہے کہ کئی بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شمسول بھارت میں کئی ٹرین حادثوں کے لیے ذمہ دار ہے ریپورٹس کے مطابق آروپی ہدا کو ٹیپورٹ کرنے کے لیے نیپال اور بھارتی ایجنسیوں نے دباب ڈالا تھا جس کے بعد اسے کارٹ مانڈو لائے گیا بھارتی خوفی ایجنسی آئی بی ایر راو اور این آئی ای کی ٹیپیں پہلے سے ہی نیپال کے کارٹ مانڈو میں موجود تھے دو دنوں تک پوچھتار کے بعد شمسول ہدا کو کلیہ لے جایا گیا جہاں اس کے خلاف کانونی کارروائی شروع ہو گی کارٹ مانڈو میں این آئی ای اور نیپال پولیس کی سپیشل بیورو نے شمسول ہدا سے پوچھتاچ کی تھی 20 نومبر 2016 کو ہوئے کانفو ٹرین حادثے میں پٹنا اندور ایکسپس ٹریک سے اُتر گئی تھی اس میں ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کی بہت ہو گئی تھی سوٹروں کو مطابق جہاچ ایجنسیوں کو نیپال سے گرفتار پرچکشور کری کے پاس ایک آجیو کلپ ملا تھا جس میں کانفو ریل حادثوں کی سازش کی باتچیت ریکارڈ ہے سوٹروں کلپ کی جانچ کی جا رہی ہے یہ ایک ٹرر ایکٹ مانا جائے گا اس لیے کہ سو سے زیادہ موتیں ہو گئی معصوم لوگوں کی جن کا کچھ لینا دینا نہیں تھا کہیں تو اس کے ساتھ بہت ہی احتیاط کے ساتھ تفتیش کرنا اور اسے ٹرائل میں پٹ اپ کرنا اور اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانا ہم سب کا کرتا بھی بن جاتا ہے خلاصہ ہوا ہے کہ ریلوی ٹریک کو نشانہ بنانے کی سازش کا ماسٹر مائن کراچی میں بیٹھا آئی ایس آئی ایجنٹ شیخ شفی ہے اور اسی نے شمس الحدا کو اس حملے کی ذمہ داری سوپی تھی بیہار کے بوتیہاری سے جو سندگ دکیرفتار ہوئے تھے انہوں نے اس کام کے لیے آئی ایس آئی کے اور سے موٹی رقم ملنے کی بات قبولی تھی اور یہ بھی خلاصہ کیا تھا کیونکہ دو ساتھیوں ٹیپک اور عرون کو شمس الحدا نے اس لیے مروا دیا تھا کیونکہ وہ اکٹوبر دوہزار سولہ میں رکھ سول میں ریلوی ٹریک کو تباہ کر پانے میں ناکام ہو گئے تھے نیپال پولیس نے سچید بھی کیا ہوا تھا ان کی انکوائری میں ان کی جو انجلیجنس سے جانکاری ملے تھے کہ اس میں ایک آتنکوائدیوں کی اس میں ہاتھ ہے وہ کار رہی کر رہی ہے اور ہمارے نیے کے مادم سے ہم اس کو نشیتری ایجنسی کی روپ میں کام کر رہے ہیں وہ نیپال سرکار اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں کچھ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں پورے تک سے ہم ابھی نہیں بتا پائیں گے لیکن ٹھیک سے اس پر انکوائری چل دی سنکیت تو ملے ہیں لیکن ابھی آئے گی بات سامنے آئے گی چھوڑیں گے نہیں اس کا پورے بلکل نیچے سطح تک جا کے اس کی جانچ کروانے کے لئے تو بولا ہوا ہے بہت بڑا حدثہ ہے بہت بڑا چیلنج بن گئے ہمارے لئے ہیں اب سوال اٹھتا ہے اس آتنک کی سوچ پر جس کا شکار سیکھنوں بے گناہ بن گئے سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسا جہادی آتنک ہے جس کا شکار معصوم بچے اور مہلائے بھی بن رہی ہیں پاکستان جب بم اور باروت سے دہشت پیلانے میں ناکام رہا تو پیٹ میں خنجر گھوپنے سے باز نہیں آیا ریل کی پٹریوں کو نشانہ بنا کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بے قصوروں کو مارنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس آتنک کی واردات میں اور کیا کیا ناپاک سچ سامنے آتا ہے کرائم ڈیسک انڈیا 24 سیم نوڑا میں سہتے سرب کے گھوٹالے میں بولی ووڈ ابنیتری سانی لیونی سے یوپی اسٹی ایف پوچھتاج کر سکتی ہے سانی لیونی اور امیشہ پٹیل انبھاو مطل کی جنم دن کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے یہ پارٹی پچھنے سال 29 نومبر کو گریٹر نوڑا کے ایک آلیشان ہوتل میں ہوئی تھی پولیس نے اس ہوتل کے سٹاف سے بھی پوچھتاج کی ہے یوپی اسٹی ایف کے ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ منی سرکولیشن اسکیم ایکٹ 1978 کے تحت اس طرح کی اسکیم کا پرموشن گہر قانونی ہے گھوٹالے کا کھلاسہ ہونے کے بعد انبھاو مطل کے سانی لیونی اور امیشہ پٹیل کے ساتھ فوٹو ساپ نے آئی تھی سہت زرب کی ٹھگی کرنے والے انبھاو مطل اور اس کی کمپنیوں سے جڑے اور بھی نئے کھلاسے سابنے آئے ہیں خلاصہ ہوا ہے کہ آن لائن فروڈ کے علاوہ وہ ای کومرس کمپنی کے ذریعے بھی ٹھگی کی ایک بڑی باردات کو انجام دینے کی پھیراک میں تھا اور اس کے لیے انبھاو مطل ساڑھے چار کروڑ روپے انویسٹ بھی کر چکا تھا ایڈی نے سیکٹر چو سٹ میں انبھاو کی کمپنی کے گودام پر چھاپا مارا تو اس گودام میں ایک شپنگ کنٹینر ملا جس میں چائنہ سے منگائے گئے چوتوں کی پیچیاں تھی ساف ہے کہ اس نے فریب کا ایک اور فندہ تیار کر دیا تھا ایڈی نے اس گودام کو سیز کر دیا ہے اس کے علاوہ راجنگر کے آفیس گازیاباد کے اس کے گھر گولف لنگ میں بھی چھاپا مارا گیا کانپور میں انبھاو کی پتنی کے مائکے والے گھر کو پہلے ہی سیز کیا جا چکا ہے انبھاو مطل کے ساتھ اس کے کمپنیوں میں اس کی پتنی آیوشیا گروال کی پچاس فیصدی کی حصے داری ہے انبھاو مطل کا آگلا قطم فیس بک کو مات دینا بھی تھا دراصل یوٹیوب پر انبھاو کی کمپنی کی طرف سے 27 جنوری کو ایک ویڈیو ڈالا گیا تھا اس ویڈیو میں دعویٰ کیا کیا ہی کہ کمپنی جلدی فیس بک کی طرش پر سوشل نیٹورکنگ پلیٹ فارم لانچ کرے گی اس کے ساتھ ہی کمپنی کی کال سینٹر اور ای کامرس ویف سائے میں بھی اترنے کی یوشنا تھی ای کامرس کو انبھاو نے سوشل کامرس کا نام دیا تھا انبھاو کا دعویٰ تھا کہ وہ سوشل ٹریٹ کے نیویشکوں کو بڑی کمپنیوں کے مہنگے اتپاگ کافی کم قیمت پر اپلبد کرائے گا اور اس کے لیے اس نے اپنے نیویشکوں سے کئی نامی کامپنیوں کے ساتھ قرار کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا سوشل نیٹ ورکنگ پیٹ فارم اور ای کامرس کے لیے انبھاو نے لگ بھک سبھی تیاریاں پوری کتھ لی دی اسی مہینے ایک بڑے کارکرم کے ذریعے انہیں لانچ کیا جانا تھا انبھاو کی مانے تو اس کا سوشل نیٹ ورکنگ پیٹ فارم فیس بک سے بھی بڑا اور مضبوط ہوتا کیونکہ فیس بک کے پاس واسطوکہ آڈینس نہیں ہے جبکہ اس کے سوشل میڈیا کے آڈینس واسطوکہ ہوگی ماملے کی جانج میں جھٹی انکم ٹیکس ویبھاگ کی ٹیمیں آٹھ بینکوں کے کئی کرمچاریوں کا بیان لے چکی ہیں اور اب انبھاو اور انبھاو کے ساتھ جیل گئے اس کے سہیوگیوں کا بیان انکم ٹیکس ویبھاگ کی ٹیم لے گی آئیکر ویبھاگ نے اس کمپنی کے چودہ خاتوں کو سیز کیا ہے ان میں ایک سال میں چار ہزار کروڑ روپے کا لیندین ہوا ہے اس ماملے میں نویڈا پرادھکرن نے بھی کمپنی کی جانج شروع کر دی ہے جانج میں خلاصہ ہوا ہے کہ بینہ پرادھکرن کے پرمیشن کے یہاں آفیس کھولا گیا تھا آفیس رینٹ پر لینے سے پہلے پرادھکرن میں اس کی فیز جمع نہیں کی گئی تھی ایڈی نے سرچ آپریشن میں ٹھکی کی رکم سے الگ الگ سمپتیوں میں انویسٹ کرنے سے سمبندھت دستاویزوں کے علاوہ پرموشن کے نام پر لوگوں سے لی گئی رکم سے جڑے چٹنگ کے دستاویز حاصل کیے ہیں ان کے آدھار پر ایڈی نے انویڈا مطل کے پروڈکشن وارنٹ کی کوٹ سے مانگ کی ہے UPSTF نے پچھلے دنوں اس ماملے کا کھلاسہ تب کیا تھا جب گھر بیٹھے آن لائن کمائی کے جھاسے میں آئے کچھ لوگوں نے پولیس سے شکایت کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ نویٹر کے سیکٹر 63 میں موجود ایک کمپنی Ablaze Info Solution نے انہیں پانچ ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار تک روپے انویسٹ کرنے کی بات کہی تھی اور اس کے بدلے میں انہیں دیئے گئے کچھ کمپیوٹر لنک پر لائکس بٹورنے تھے ایسے ہر لائک پر انہیں پانچ روپے ملنا تیہ تھا لیکن انہیں ملا پرباد کر دینے والا دھوکہ Crime Desk India 24-7 آٹھ نومبر کو پانچ سو اور ہزار کے پرانے نوٹ بند ہو گئے تھے تب سے آج تک نوٹ بندی کے سائٹ ایفیکٹس کو لے کر بحث ہو رہی ہے نوٹ بندی کا کیا اثر ہوا اس پر ابھی بھی چرچہ جاری ہے لیکن ہم آپ کو نوٹ بندی کے ایک ایسے سائٹ ایفیکٹس کی کہانی دکھائیں گے جسے سن کر آپ کو جھٹکا لگے گا نوٹ بندی نے گجرات کے چند ویعاپاریوں کو اپرادی بنا دیا نوٹ بندی کیا ہوئی چار ویعاپاری کڈنے پر بن گئے آخر کس وجہ سے یہ ویعاپاری کڈنے پر بنے اس کی پوری کہانی آپ دیکھئے نوٹ بندی کا سائٹ ایفیکٹ نوٹ بندی نے بنایا کڈنے پر پانچ سور ہزار کے پورانے نوٹ بند ہوئے قریب نبی دن کا وقت ہو چکا ہے نوٹ بندی کا کیا اثر ہوا اسے لگر ابھی چرچہ ہو رہی ہے نوٹ بندی کا عام آدمی پر کیا اثر ہوا نوٹ بندی کا بزنس پر کیا اثر ہوا اسے لگر چرچاو کا دور جاری ہے لیکن آج ہم نوٹ بندی کی اثر کی ایسی کہانی آپ کو سنائیں گے جو آپ کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکا دے گی پولیس کی گرفت میں کھڑے یہ بدماش کبھی بزنس مین ہوا کرتے تھے لیکن آج ان پر آروپ ہے کیڈنے پنگ کا اور فیروتی وصولی کا آخر ایسا کیا ہوا کہ چند دن پہلے تک جو لوگ ویابار کرتے تھے اچانک کیڈنے پر بن گئے اس کا جواب ہے نوٹ بندی جیہاں پہلی بار شاید آپ کو بھروسہ نہ ہو لیکن یہی سج ہے یہ لوگ نوٹ بندی کے کانت جرم کی دنیا میں قدم رکھنے کو مجبور ہوئے اب سوال یہ ہے کہ آخر نوٹ بندی کے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ کڈنپنگ کے لیے مجبور ہوئے دراصل نوٹ بندی کے بعد پنکس سونی امیش پٹیل اور جگنیش پنڈیا نے جگدیپ اور سوچت کو 35 لاکھ کے پرانے نوٹ بدلنے کے لیے دیا تھا جہدیپ نے اس میں اپنے 12 لاکھ روپے اور ملائے اور کل 47 لاکھ روپے کے پرانے نوٹ بدلنے کی اور جہدیپ کی پتنے سے 47 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا ساتھ لوگوں نے پیسوں کے لیے کڈنپ کر کے اپنے آفیس بھلا لیا اور وہاں اپنے آفیس میں ان لوگوں کو بٹھا دیا کہ جب تک پیسے نہیں آتے ہم لوگ آپ کو جانے نہیں دیں گے تو ان کی وائف نے امدعوت کریم برانچ کا کانٹک کیا کریم برانچ کے دو آفیسر کی ٹیم ترنت ریسکیو کو بھیجی گئی اور ایک اتھ گھنٹے میں ان لوگوں کو ریسکیو کرا لیا گیا جو پرانے کرنسی تھی پانچ سو اور ہزار روپے کی نوٹ ایسے 47 لاکھ روپیز کنورٹ کرنے کا کام تو شاہیبہ گیریہ میں کہیں پہ اس کی وائف کو کسی نے ایکٹیوہ پہ روکا اور اس کے پاس جو تھےلا تھا وہ روب کر لیا اور ان لوگوں نے اپنی ایڈنٹیٹی پولیس کے نام سے دی تھی تو پھر یہ 47 لاکھ روپیز چلے گئے تو یہ جو کڈنپر سے ان لوگوں نے بولا کہ 47 لاکھ روپیز تم کو ہمیں واپس دینے ہوں گے اور یہ روپیز سے نکلوانے کے لیے ان لوگوں نے اس کو اگوا کیا تھا لوٹ کا پتہ چلتے ہی پنکج امیش اور جگنیش کو اپنے پیسوں کی چنتہ ہوئی ساری رقم بلیک بنی بھی تھی لہٰذا ان تینوں نے پیسے واپس لینے کے لیے پلان بنایا جہدیپ اور سوچت کو تینوں نے اپنے دفتر میں بلایا اور بندھک بنا لیا اس کے بعد ان کے گھر والوں کو پیسے دینے کی دھنکی دی گئی لیکن جہدیپ کی پتنی پولیس کے پاس پہنچ گئی اور کرائیم برانچ نے کاروائی کرتے ہو سب یہ آروپیوں کو گرفتار کر لی پکڑے گئے اس میں مین تین پرسن ہے پنکج سونی ہے اومیش پٹل ہے اور جگنیش پندیا ہے پنکج کے بیسلاک روپے تھے اومیش کے دسلاک روپے تھے اور جگنیش پندیا کے پانچلاک روپے تھے یہ جو سی جی روڑ کی جو آفیس ہے یہ آفیس جگنیش پندیا کے نام سے بک تھی جگنیش پندیا کا خود کا ایکسپورٹ ایمپورٹ چائنا سے موبیل ایسیسری کا بزنس ہے اور باقی لوگوں کا جمین بروکریج یہ لینڈ بروکریج اور ان سبھی چیزوں کا بزنس ہے پولیس نے اپنڈ کے آروپے ساتھ نوہ گرفتار کیا لیکن اپنے پولیس شخص تک نہیں پہنچ پائی ہے جس نے خود کو پولیس کرمی بتا کر جائیدیپ کی بطنے سے 47 لاکھ روپے لوٹت پرائیم رانج یک انڈبین گتی تو سنجھا لی ہے لیکن 47 لاکھ کی لوٹ اور لوٹیروں کی گتی سلجنے کا بھی انتظار ہے بھارگو پاریک انڈین 247 پشمی اتر پردیش میں گیارہ فروری کو مدان ہونا ہے محض چار دن بعد وہی پولیس کا دعویٰ ہے کہ مدان کے لیے سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں لیکن بے خوف بدماش پولیس کے ان دعویٰوں کی پول کھول رہے ہیں خرجہ اور آگرہ میں ایسی واردات ہوئی ہے جو جناف سے پہلے لوگوں کو ڈھرا رہی ہیں ان وارداتوں کے بعد لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا پشمی اتر پردیش میں مددان شانتی پون ہو پائے گا بلند شہر سے آگرہ تک بدماشوں کا خوف چناوی محال میں خون کا رنگ بلند شہر میں ڈبل مرڈر آگرہ میں بجی پی پرتیاشی پر حملہ پشمی اتر پردیش میں پہلے چرن میں ووٹنگ ہونی ہے 11 مارچ کو یہاں ووٹر اپنی سرکار چننے کے لئے مددان کرے گا لیکن اس سے پہلے چناوی فیضہ میں خون کا رنگ کھلنے لگا ہے خرجہ میں دو لوگوں کے مرڈر سے سنسنی پھیل گئی خرجہ سے آر ایلی کے امیدوار منوچ گوتم کے بھائی وینود گوتم اور ان کے دوست سچن کا گیات بدماشوں نے مرڈر کر دیا سومبار رات سے ہی یہ دونوں لا پتا تھے رات دس بجے ان کے گھر والوں نے تھانے میں غمشدگی کی تحریر دی منگل وار صبح اگوال گاؤں میں آم کے بگیچے میں ان دونوں کا شو ملا پولس کو موقع سے وہ اسکورپیو گاڑی بھی ملی جس میں سوار ہو کر دونوں گھر سے نکلے تھے گھر والے فیلال کسی راجنیتک ساجش سے انکار کر رہے ہیں لیکن اس بات کا دباؤ پولس پر ہے سوال یہ کہ آخر ووٹنگ سے چند دن پہلے کس نے ایک پرتیاشی کے بھائی کی جان لے لی بلند شہر میں ابھی پولس ڈبل بھرڈر کیس کی گتھی میں اُلچی ہوئی تھی کہ آگرہ میں کچھ ایسا ہوا جس نے پھر قانون ویوستہ پر سوال کھڑے کر دیے پتر پردیش میں جیسے جیسے سیاسی سنگرام پروان چڑھتا نظر آ رہا ہے ویسے ہی پرتیاشیوں کے اوپر لگاتار حملوں کے واردات اور ماملے سامنے نظر آ رہے ہیں بلند شہر کی گھٹنا کے بعد اب آگرہ میں ہی بھاشپا کے آگرہ اتری ویدانسوا سیڑ سے پرتیاشی جگن پرساد گرگ پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا جس وقت جگن پرساد گرگ صبح اپنے چھیتر میں چند سمپرک کے لیے گئے ہوئے تھے اسی بیچ میں کچھ لوگوں نے ان کے اوپر لاتھی ڈنڈوں سے جان لیوہ حملہ کر دیا آگرہ اتری ویدان سباکشتر سے بیجے پی امیدوار اور موجودہ ویدھاک جگن پرساد گرگ چناپ پرچار کے لیے نکلے تھے کہ ان پر چند لوگوں نے حملہ کر دیا آروپ ہے کہ حملہ بر سماجبادی پارٹی کے کرے کرتا تھے پشمی اتر پردیش میں 11 مارچ کو بوٹنگ ہونی ہے چناپ شانتی سے گزرے اس کے لیے پولیس چاک چوبند سرکشا کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن بلند شہر میں ڈبل مرڈر اور آگرہ میں امیدوار پر حملے کے بعد پولیس کے دعووں پر سوال اٹھ رہے ہیں بلند شہر سے امیت شرما کے ساتھ ویویک باٹھک انڈیا 24-7 آگرہ